صرف ایک سو بیس کرام میدے کے ساتھ چھے پائن ایپل کپکیکس اور ہم بنائیں گے کافی پیسٹریز ان پر سوفٹ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں اور یقین مانے ہائی فائی بیکریز والے اور اتنے کم بجٹ میں کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا کہ آپ نے انہیں بغیر اوون کے اتنے آسان دریقے سے گھر پر تیار کیا ہے جو میری پیاری بہنیں گھر سے اس طرح سے بیکری کا کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ریسپی ہے اچھا ہمیں آرڈر پر چھے پائن ایپل کپکیکس تیار کرنے تھے تو ہم نے سوچا پیاری بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیرن کے کھانے جب آپ مکمل اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے پھر آپ کو ریسپی بنانے میں بہت آسان سب سے پہلے ہم ایک ٹری کو آئل سے اچھی طرح گیز کر کے اس میں بٹر پیپر کو سیٹ کر دیں گے جن میری پیاری بہنوں کے پاس اس طرح کی ٹری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے سلور یا سٹیل کی کوئی بھی پلیٹ لے لینی ہے اور اس میں آپ بٹر پیپر لگا گئے بھائیو آپ ریسپی تیار کریں سب سے پہلے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک بول لے لیا ہے ایک چھنی لے لی ہے اس میں ڈالا ہے ایک سو بیس گرام میدہ اور ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پر لے لیا ہے بیکنگ پاورڈر جسٹ ہاف ٹی سپون لینا ہے اچھی طرح سے اسے چھان لیں گے اس طرح سے اس میں برکت ہو جاتی ہے اور ریسپی زبردست بن کر تیار ہوتی ہے اچھے طرح سے کیک مکس کو ہم نے پہلے تیار کر کے رکھ لیا ہے اب ایک بول لیں گے اس میں ڈالیں گے سو گرام چینی کا پاورڈر ویسے چینی لیں گے تو وہ زیادہ ہوگی اگر پاورڈر کر کے لیں گے تو پھر آپ نے سو گرام لینی ہے اس میں ڈالیں گے تین انڈے بیٹ کرنے کے لیے آپ ویس سے بھی اسے بیٹ کر سکتے ہیں جن پیاری بہن بھائیوں کے پاس بیٹر نہیں ہے تو وہ ویس کی مدد سے اسے بیٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر اس میں 20 سے 22 منٹ کا ٹائم لگ جانا ہے لیکن بیٹ ہو جاتا ہے بہت ساری ویڈیوز آپ پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم نے ویسے بیٹر کے بھی شیئر کیے کہ کس طرح سے آپ انڈے کو آسانی کے ساتھ بیٹ کر سکتے ہیں تو وہ طریقے کے لیے آپ نے ڈسکرپشن باکس چیک کرنا ہے اس میں ہم نے لنک شیئر کر دیا ہے تو آپ اس طرح سے بیٹ کریں گے انشاءاللہ بلکل اسی طرح کا جو ہے وہ بیٹ ہو کر تیار ہوگا تو انڈے کو اور شگر کو ہم نے بہت اچھی طرح سے یہاں سے بیٹر سے تقریباً بارہ منٹ تک اچھی طرح سے بیٹ کیا ہے بارہ منٹ لگ جاتے ہیں بیٹر سے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ونیلہ ایسنس اب ایک ہی کیک مکس ہم تیار کرنا ہے جس سے ہم چھے کپکیکس تیار کریں گے پائنیپل اور ساتھ میں ہم کافی پیسٹری جیار کریں گے اس لئے اس میں ہم نے ونیلہ ایسنس کا ہی استعمال کیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی ون ون ٹو ٹی سپون کر کے ہم اس طرح سے کیک مکس ہمیں ڈال دی جائیں گے اور اچھی طرح سے ہمیں اسے مکس کرنا ہے یہاں پر ہم نے ویڈیو کی سپیٹ کو بڑھایا ہوئے لیکن کام ہم بہت سلو کر رہے ہیں بہت ہی آہستہ آہستہ سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لنس کوئی گھٹلی نہ ہو اور یہاں پر اسے مکس کرتے ہوئے آپ نے بیٹر کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے اسی طرح ویڈیو کیسے ہی اسے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے 4 ٹیبل اسپون بٹر لیکن بٹر کو آپ نے پہلے میٹ کر لینا ہے یہ وہ واحد کیکس آہیں جس میں ہم نے بٹر کا بھی استعمال کیا ہے اور ایک کا بھی استعمال کیا ہے تو اس کیکس میں ایک کا اور بٹر دونوں کا ہی استعمال ہوگا لیکن بٹر کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا 4 ٹیبل اسپون بٹر کا لازمی استعمال ہوگا اب اسے اچھی طرح ایک مرتبہ اسپیچلا سے مکس کر لیا ہے دیکھیں اس میں کوئی لنس کوئی گھٹلی ہوگی تو پھر کیک میں گھٹلی آ جائے گی کیک سائی سے بیکنی ہوگا اب ٹریل ہماری پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھی اب ایکے کر کے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں مکسر جو ہے ڈالتے جائیں گے اس طرح سے سیٹ کر لیں گے زیادہ بھر کر نہیں ڈالنا کیونکہ بیک ہونے کے بعد یہ اپنے سائیز سے پھولیں گے بڑی ہوں گے کیک تو پھر وہ کپکیکس ہیں ان سے باہر نکلے گا مکسر تو پھر وہ ان کی لک اچھی نہیں آئے گی اس کے بعد ہم نے باقی کا جو کیک مکسر تھا وہ اس طرح سے ٹریل میں ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے اسپیچلا سے سیٹ کر دیا ہے تاکہ اچھی طرح سے اسے پھیلا دیا ہے کہیں سے یہ ٹیڑا میڑا نہ ہو اس کا اسی بیک کرنے کے لئے ہم دو پتیلوں کا استعمال کریں یعنی کہ ایک پتیلے میں ہم بیک کریں گے اور ایک ہم ساتھ میں جو ہے وہ کڑائی کا استعمال کریں یعنی آپ کوکر میں بھی کر سکتے ہیں توی پر بھی کر سکتے ہیں ہر طرح کی ویڈیوز آپ پیاری بہن بھائیوں کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں یہاں پر پتیلے میں رکھ دیا ہے اور یہاں پر جو ٹری کو ہم رکھ رہے ہیں کڑائی میں اب کڑائی جو ہے وہ ہے تھوڑی سی سکن اس کی موٹی ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس لئے اس کی فلیم کو ہم نے تھوڑا زیادہ رکھنا ہے اور اس کی فلیم کو ہم نے بالکل میڈیوم ٹو لو رکھا ہے تو تقریباً تھرٹی فائیو منٹ لگے ہیں تھرٹی فائیو منٹ لگتے ہیں میری پیاری بہنوں اگر کیک مکس صحیح سے تیار ہو تو اس میں ٹائم کم لگتا ہے ویڈاو ٹوون مجھے ویکنگ کرنا زیادہ پسند ہے تو یہاں پر کپکیکس بھی تیار ہو چکے ہیں اوپر اس کو ہم نے کلر دینے کے لیے سے مزید فائیو ٹو ٹین منٹ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہمیں کلر دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں پائناپل کیک بنائیں گے اور ایک بنائیں گے کافی کیک تو اس کے لیے نیٹ نہیں ہے کلر کی اچھا کلر دینے کے لیے ہم پھر مزید سے زیادہ بیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نیچے سے اتنا ہارڈ ہو جاتی ہے اس کی سکن تو جب ہم بٹر پیپر اس کے اوپر سے اتھارتے ہیں تو پھر بٹر پیپر اس کے اوپر چپک جاتا ہے آسانی سے نہیں ہوتارتا اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے کیک جو ہے روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد کیک پین سے ہم نے کیک کو نکالنا ہوتا ہے جب بھی آپ کیک کو کیک پین سے نکالیں تھوڑا روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گرم گرم کیک کا آپ نے بٹر پیپر نہیں اتھارنا اس سے کیک میں نمی آ جاتی ہے اور جہاں پر آپ کیک کو رکھیں گے وہیں پر کیک چپک جائے گا اب یہاں پر ہم نے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کی لپ بھی آپ کو دکھائیے ماشاءاللہ سے پیارے بہن بھائیو کیک کتنے زبدست طریقے سے بیک ہوئے یہاں پر اب ہم تیار کرنا ہے بٹر کریم اب بٹر کریم ہم تیار کریں پیسٹریز کے لیے جو کہ ہم کافی پیسٹری تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے 50 گرم بٹر کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم 4 کافی پیسٹری تیار کریں گے تو اس حساب سے ہی بٹر کی ضرورت ہوتی ہے اب 50 گرم بٹر میں ہم نے یہاں پر 35 گرم جو ہے آئسنگ شگر کا استعمال کیا ہے آپ اس میں براؤن شگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہم آرڈر پڑ کے ایک اس طرح سے تیار کر کے دیتے ہیں تو ہم اس میں براؤن شگر کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ہم نے گھر کے لیے تیار کیا ہے ایک ٹیبل سپون کافی کو ایک ٹیبل سپون پانی میں اچھی طرح سے میکس کر کے اور فلیور جتنا آپ کو رکھنا ہے تو کم زیادہ اپنی چوائس پر آپ رکھ سکتے ہیں زیادہ پسند ہے تو تھوڑی زیادہ ڈال سکتے ہیں اسی طرح بٹر کیم میں میکس کر کے ساتھ ہی ہم نے اسے بیچ کر لیا ہے اور یہاں پر بٹر کیم جو ہے بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم نے کیک کو دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک پارٹ ہم سے محس ہو گیا تھا سوری اس کے لیے بڑی معذرت چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً ہاف کپ نیم گرم دودھ میں ہاف ٹی سپون جسٹ کافی ڈالنی ہے اور اسے اچھی طرح میکس کرنا ہے اور کیک کے اوپر بٹر کیم لگانے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر وہ والا دودھ کیک کے اوپر اچھے سے لگا دینا ہے تک کہ کیک سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو بٹر کیم تیار کیا ہے تو بٹر کیم اچھی طرح سے چاروں طرف سے اچھی طرح سے لگا دیں گے 50 گرام بٹر سے ہم نے یہ بٹر کیم تیار کیا اچھے خاصی تیار ہو گئی ماشاءاللہ اس میں سے تھوڑی سی بچ بھی گئی ہے تو کیک کے حساب سے ہم نے تیار کی تھی 1.2. کیک جب ہم آرڈر پر منا کر دیتے ہیں تو اس میں پھر ہم اس کے حساب سے بٹر کیم تیار کرتے ہیں یہاں پر سائیڈوں میں ہم نے تھوڑے سے بلکل ہی باری کٹے ہوئے بادام اور جو کیک سائیڈوں سے کٹ کیا تھا اسی کا برادہ بنا کر اس میں مکس کر کے سائیڈوں سے اسے کور کر لیا ہے اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اس میں کتنی زبردز اس کی لکھ ہے کوئی نہیں پہچان پائے گا اور اس کا ٹیسٹ جب آپ اسے منا کر کھائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو بلکل ہی ویسر ٹیسٹ لگے گا جیسا بومبے بیکری کا کیک کھا رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے فوق فوق کی مدد سے پہلے ہم پائناپل کیکس میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے سراغ کر لیں گے زیادہ زور زور سے آپ نے نہیں کرنے پھر اس سے کیا ہے یہ کیک پھٹ جائے گا اس کی لکھ اچھی نہیں آئے گی یہاں پر ہم نے پائناپل سیرپ لے لیا ہے سب سے پہلے آپ اس میں ڈالیں گے پائناپل سیرپ تقریباً 3-3 ٹی سپون ہم نے ایک ایک کپ کیک میں ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے یہ سمپل وپنگ کریم ہے جسے بیٹ کر کے تیار کیا ہے اس کی ریسپی بھی ہماری چینل پر اولیبل ہے ڈسکرپشن بوکس میں لنک شیئر کر دیا ہے تو اس ریسپی میں ہم نے وپ کریم تیار کی تھی اور لاسٹ میں اس کے اوپر رکھ دی ہم نے ریڈ چیری اور ساتھ میں تھوڑے سے پائناپل کے پیسز ماشالل الحمدللہ امید کرتی ہوں پیارے بہن بھائیوں کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا اللہ حافظ